آثارِ سمدانی کیا ہیں اور فرمایا گیا ہے کہ ایک سو چونتیس مرتبہ پڑے اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کا انسان پہ اثر ہوتا ہے مثل ان ایک آدمی پڑھتا ہے یا جواد تو اللہ کا اسم مبارک یا جواد ہے نا کچھ عرصے کے بعد اس انسان کی طبیعت میں سخاوت پیدا ہو جائی ایک آدمی اللہ کا نام یا رحمان پڑھتا ہے تو اس کے دل میں خود بخود رحمت کے آثار پیدا ہونے شروع جائیں ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بیمار ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو بار بار یہ پڑھا کرو یا حلیم یا کریم یا حلیم یا کریم حلیم حلم والا بردباری والا تحمل کرنے والا جلدی گرفت نہ کرنے والا جلدی سزا نہ دینے والا یعنی اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزری اب بیمار ہو گیا ہوں رب اور تو نے ہمیشہ ہی میرے ساتھ تحمل کیا ہے گرفت نہیں کی جلدی نہیں پکڑ دیا اللہ اب بھی معاپ کر دے نہ پکڑ یا کریم ہے عزت والی ذات فرمایا یا حلیم یا کریم یا حلیم یا کریم یہ خسرت سے پڑھو اسی طرح فرمایا تمہارا کوئی بھی کام پھنس جائے تو بار بار یہ پڑھو یا زلجلال والاکرام یا زلجلال والاکرام یا زلجلال والاکرام یہ اللہ کے نام تلقین فرمائے کیونکہ اللہ کے ناموں کا بندے پہ اثر ہوتا ہے اسی جو پڑھتے نہیں نا بچے انہیں تلقین کرتے ہیں کہ اللہ کا نام علیم جو ہے یہ پڑھو یا علیم یا علیم یا حفیظ یا علیم حافظہ کم ہو جاتا ہے تو اس کے لئے بزرگ کہتے ہیں یا حفیظ پڑھو اے اللہ جو جمع دیتا ہے حفاظت فرماتا ہے یا حفیظ یا علیم اسی طرح یہ اللہ سمد ہے نا اس کو پڑھتے رہنا مسلسل یہ انسان کی بھوک کو کم کر دیتا ہے انسان کی خواہش کو کم کر دیتا ہے جنسی جذبات کا غلبہ اسی طرح کھانے پینے کی حوث نیت کا خراب ہونا جہاں ذرا سی کوئی چکنی چپری چیز دیکھی بس مر مٹے تو اللہ سمد یا سمد یا سمد یا سمد اس کو کسرت سے پڑھنے سے نیت پھر جاتی ہے بے نیازی پیدا ہو جاتی ہے اب آپ نے فرمایا کہ 134 مرتبہ پڑھے تو ان بزرگوں کا اپنا معمول اپنا تجربہ ہوگا یا انہیں اس عدد سے نفع ہوا ہوگا فائدہ پہنچا ہوگا اس لیے انہوں نے 134 ورزہ فرما دیا اب کیا آدمی 200 مقرر کر لے تو پھر کیا اور 500 کر لے تو پھر کیا ہے کوئی حرج نہیں